گاڑی مکمل رینجرز کی گاڑی کو آگ لگا دی برارکورٹ میں برارکورٹ میں آگ لگا دی گاڑی کو ایک فوجی تین فوجی یہاں پہ پھنس گئے ہیں اور انہوں بلکل اسٹیٹ فائر کیے تھے اور گاڑی کو مکمل تو اور پہ چلا گئے ہیں پاکستان ایک فٹیچر ملک ہے یوکے اس اپ پارٹ آف انڈیا یہ عارت کا حصہ تھا ہے اور رہے گا پچھلے کئی دنوں سے ازاد کشمیر سے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہے جن میں دیکھا گیا کہ لوگ حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں کشیدگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے حکومت اپنی گردن کا سریعہ نکالنے سے کاثر ہے جبکہ عوام اپنی طاقت دکھانے میں مگن ازاد کشمیر کی عوام اتنی مشتل ہو چکی ہے کہ انہیں روک پانا ممکن نہیں پولیس والوں کی تو ایسی پٹائی کی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے ڈڈیال کے ایسی صاحب کی شلوار مبارک اتار کے لوگوں نے نہ صرف پورے شہر میں گمائی بلکہ اپنے بوٹ بھی صاف کیے پاکستانی ٹاؤٹ میڈیا بھی اس کشیدگی کو اس طرح سے ریپورٹ نہیں کر رہا جس طرح سے اس معاملے کو ریپورٹ کیا جانا چاہیے تھا حکومت پاکستان تو غیر جمع دار تھی ہی لیکن لفافہ صحافی ان سے دو قدم آگے ہیں لوگوں کے پروٹیسٹ کی اصل وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ آخر لوگ چاہتے کیا ہیں عوام کسی چھوٹی سی بات پر مرنے مارنے کو تیار نہیں ہو سکتی آخر کوئی تو ایسی بڑی وجہ ہے جسے حکومت نہیں چاہتی کہ عوام کو پتا چلے آخر پئیہ جام ہٹال کرنے مرنے مارنے کی نوبت پیدا ہی کیوں ہوئی اس سارے معاملے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھارتی میڈیا اس معاملے کو کیسے ریپورٹ کر رہا ہے جو ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو اور وہ پورے ملک میں بغاوت کی چنگاری بڑھکا دے ازاد کشمین میں بگڑتے ہوئے حالات کوئی پہلی بار نہیں ہوئے بھارت بلوچستان میں کئی دھائیوں سے نہ صرف بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہم یہ ڈال رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سارے صوبے الگ الگ ہو جائیں اور ہمیں پاکستان توڑنے کے لیے ہتھیار چلانے ہی نہ پڑے دشمن کا یہ سوچنا ٹھیک بھی ہے جب ہماری اپنی حکومت ہی بیکار ہے تو دشمنوں سے کیا گیلا کشمیری بیروزگاری مہنگائی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ازاد کشمیر پاکستانی حکومت کے ظلم سے تانگ آ کر پاکستان سے الگ ہونا چاہتا ہے کچھ ہی دن پہلے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے بڑی ڈیٹائی سے یہ بات کی تھی کہ انڈیا کو فورس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہم پی اوکے کو بڑے آرام سے کیپچر کر لیں گے ایسا وقت آنے والا ہے کہ خود بہت پی اوکے ہمارے ساتھ مل جائے گا یاد رہے کہ انڈیا ڈیفنس منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ ازاد کشمیر میں شروع ہونے والے تشدد کے واقعات سے پہلے کی ہے انڈیا ڈیفنس منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف ازاد کشمیر اور کشمیر کی عوام کو ہوش کے ناحن لینے چاہیے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ انڈیا پاکستان کی گرتی ہوئی میشد بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کشمیریوں کے اتجاج کا فائدہ را ایجنٹ اٹھا رہے ہیں بھارت یہ بات جانتا ہے کہ مہنگائی کی صورت میں لوگ کھڑے ہوں گے اتجاج کریں گے مظاہرے کریں گے اور ایسی صورت میں اگر حکومت پاکستان کوئی غلطی کرتی ہے یعنی مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس فورس رینجر یا فوج کا استعمال کرتی ہے تو ازاد کشمیر کے لوگو اور حکومت کے درمیان مس کلکولیشن کرنا آسان ہوگا ظاہر ہے جب لوگو پر لاتھی چارج ہوگا تو لوگو کو لگے گا کہ پاکستانی حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے حکومت نے پانی بجلی اور بنیادی ضروریت دینے سے بھی کاثر ہے اس کا فائدہ ڈریکٹلی بھارت کو ہوگا جو انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے خلاف بڑی آسانی سے یہ پینترہ کھیل جائے گا پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ اس وقت 20% ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کر جائے ہم آئی ایم ایف کے کرزو اور عوام کے ٹیکسس ملک کو چلا رہے ہیں ایسے حالت میں پنجاب میں کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں کے پی کے میں حکومت کے خلاف پروٹیسٹ چل رہا ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف اور ازاد کشمیر میں ہمارے بھائی مہنگائی کے خلاف سڑکو پر نکلے ہیں ازاد کشمیر کے لوگوں کے مطالبات بلکل ٹھیک ہیں انہیں بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف اتجاج کرنا بھی چاہیے یہ ان کا وہ بنیادی رائٹ ہے جس سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا لیکن نکارہ حکومت کے ناکامیوں بے وکوفیوں غلط پلیسیوں اور دشمن ملک کے گندے ازائین سے بھی مختات رہنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ اتجاج کے چکر میں ہم اپنے ملک کے ہی دشمن بن جائیں اور دشمن ملک کا کام اور بھی آسان ہو جائے آج کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کے مطالبات ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو اب اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے آخر مطالبات ہیں کیا دراصل یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے جب کشمیری تاجروں اور دوسری برادریوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ شروع کیا کہ ہمیں بھی گلگت بلتستان کی طرح سستہ آٹھا دیا جائے اور بجلی بھی سستی کی جائے کشمیریوں کا کہنا تھا کہ ہماری بجلی ہمیں ہی مہنگی بیچی جا رہی ہے جب حکومت نے کھمبے لگانے کے لیے ہم سے زمینیں مانگی تھی تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں سستی بجلی ملے گی جب عوام کے چیخنے چلانے کے باوجود دی عوام کے سر پر جون تک نہیں رہیں گی تو عوام نے گیارہ مئی دوزار چوبیس کو پورے ازاد کشمیر میں پیہ جام ارتال کرنے کا اعلان کر دیا اب یہاں پر حکومت کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے مذاکرات کریں ان کے مطالبات کو سنیں اور اس مسئلے کو حل کریں لیکن حکومت نے وہی کیا جو ایک بیوکوف حکومت کرتی ہے پولیس نے ان کے مطالبات سننے کی بجائے لوگوں کو مارا پیٹا اور جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے بوست سے لوگوں کو گرفتار کر لیا لوگوں کی گرفتاریوں پر عوام مشتیل ہوئی اور پھر پوری طاقت کے ساتھ بغیر لیٹرو کے ہی باہر نکلائی لیڈیال میں تو اسی صاحب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا لوگوں پر آسو گیس پھینکے اور لاتھی چارج کروا دیا اس ساری جڑپ میں دو سکول کی بچییں متاثر ہوئیں لوگوں نے سوشل میڈیا پر جب ان بچیوں کی تصویریں دیکھی تو لوگوں کو روکنا نہ صرف مشکل ہو گیا بلکہ انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کی گاڑی کو الٹا کر کے آگ لگا دی اچھی خاصی بھیٹی لگانے کے بعد بیچاری کی شلوار ہی اتار دی اس کے بعد لوگوں کا یہ اتجار ڈیڈیال سے ہوتے ہوئے ازاد کشمیر کے کیپیٹل مظافرہ باد میں پہنچ گیا یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے راولا کورٹ کے لوگ بھی باہر نکلائے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور ستائیس لوگ زخمی ہوئے لوگ اتنے مشتل ہو چکے تھے کہ انہوں نے پولیس کے گاڑی کو ہی آگ لگا دی پولیس وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی اب یہ آگ راولا کورٹ میں بھی بھیل چکی ہے اور راولا کورٹ کے لوگوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کٹ مرنے کو تیار تو ہو جاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے کشمینیو کے مطالبات مان لیے ہیں سو یونٹ بجلی استعمال کرنے پر یونٹ تین روپے سو سے دو سو یونٹ پر پانچ روپے پر یونٹ جبکہ تین سو سے زیادہ یونٹ کے استعمال پر چھے روپے حکومتی یقین دہانی کے باوجود بھی پولیس عوام پر شیلنگ اور فائرنگ کرنے سے باز نہ آئی ایسی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کرنا کچھ اور چاہتی ہے اور کیا کچھ اور رہی ہے اس لئے مظاہرین ان پر اعتماد نہیں کر رہے اب حکومت اور عوام کی اس لڑائی میں حالات کس طرف جائیں گے اس کا تو پتہ نہیں لیکن جو بھی ہو بہت غلط ہو رہا ہے دعا تو یہی ہے کہ حکومت ہوش کے نہ ہلے ملک کو توڑنے کے بجائے ملک کو سوارنے کی کوشش کرے ازاد کشمیری کے مطالبہ ٹائم سے حل کرے یہ نہ ہو کے بعد میں بہت دیر ہو جائے تھانکس فار ووچنگ